آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ بائنانس پر یو ایس ڈیٹی کی سیلنگ ان پرچیزنگ کر سکتے ہیں پاکستانی بینک کو یوٹلائز کرتے ہوئے چاہے آپ کے پاس ایزی پیسہ ہے جیس کیش نیا پر یا کوئی بھی پاکستانی بینک اکاؤنٹ اور آپ بائنانس پر کام کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ہی آپ کی شروعات ہے لائف کی آپ نے صرف اس سے ماہانے کچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یو ایس ڈیٹی کی سیلنگ ان پرچیزنگ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ سکیم سے بھی بچ سکتے ہیں تو وہ پورا پروسس اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے لیکن آگے جانے سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ کو بائنانس پر اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا کس طریقے سے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں کیونکہ ویریفائی اکاؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر اوکے کر کے یا جو اوپر آپ کو لنک نظر آ رہا ہے اس کو اوکے کر کے آپ بائنانس کی فل ویریفیکیشن کو سیکھ سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کیسے کرتے ہیں پاکستان بیٹے زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں کروں گا بائنانس سے بہت سارے میتھڈ ہیں جس کے تو آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں یو ایس ڈیو ٹی میتھڈ سپیشلی پاکستانی اور ان لوگوں کے لئے جو کے مینویل پروسس کو فالو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بنایا گیا ہے اور یہ بہترین میتھڈ ہے اس کے تو آپ سکیم سے بچ سکتے ہیں اس میتھر سے مہاندہ لوگ کافی اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو نیو ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کائنٹی کمنٹ کیجئے گا اور یہ ایک پورا سیریز ہم لوگ لے کے چل پڑے ہیں چلیئے آگے جاتے ہیں اور آپ کو بائنانس پی ٹو پی کو کس طریقے سیریز کرنا ہے وہ پورا پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے بائنانس کا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس آل ایڈی ہے تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اگر آپ کے پاس بائنانس کی اپنی ہے تو وہ میتھڈ وہ ٹکنیک کیسے ویریفائی کرنا ہے وہ تو آل ایڈی میں نے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک میں کے تو سمجھایا ہے بائنانس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے سب سے موبائل میں بائنانس کو اوپن کرنا ہے اور جب آپ بائنانس اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا لیاؤٹ اوپن ہوگا یہاں پہ آپ کو کچھ بٹن شو ہو رہے ہیں جس میں مارکٹ ٹریڈ فیوچر اینڈ والیٹ تو ہم نے آنا ہے والیٹ کے بٹن میں جو کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے والیٹ کے بٹن پر اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ پی ٹو پی کا آپشن شو ہو رہا ہے آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے پی ٹو پی کے بٹن کو اور جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے بائنس سل کا بٹن نظر آ جائے گا اور آپ کے سامنے کچھ ریٹ شو ہو رہے ہیں جس میں آپ وفا ٹریڈرز اول ڈیز گول اور اس طرح سے بہت سارے اکاؤنٹ ہیں وہاں پہ آپ کو میں طرح سا گائیڈ لائن بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہیں کیونکہ ایک نیو بیز ہمیشہ کنفیوز ہوتا ہے سو آپ کے سامنے اگر ہم وفا ٹریڈرز کو دیکھ لیں تو وہاں پہ اس کے ٹریڈ شو ہو رہے ہیں جنہیں کہ اس نے فیپٹی ون ٹوٹل ٹریڈ کیا ہے کمپلیشن ریشو اس کی نائنٹی سیکس پوائنٹ ترٹی پرسنٹ ہے جنہیں کہ کچھ آرڈر اس سے مس ہو چکے ہیں اور اس کا جو پوزیٹوی ریٹنگ ہے وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے فیپٹین منٹ میں نارمل یہ ڈیلیوری کرتا ہے اور اس وقت جو یہ ڈالرز کی برچیزنگ کر رہا ہے وہ ٹو نائنٹی ون پہ کر رہا ہے لیکن اگر ہم سیلنگ کی طرف جاتے ہیں اور اوپر سیل کے بٹن پہ اوکے کرتے ہیں تو آپ کے سامنے نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ڈالرز کو سیل کر رہے ہیں اس وقت ٹو نائنٹی ٹو نائنٹی انٹو نائنٹی پر یعنی کہ بائنگ کے آپشن میں جب آپ پرچیزنگ کرتے ہیں وہ یہاں پہ شو ہوگا انٹسلنگ والا یہاں پہ شو ہوگا جب آپ سیل کرتے ہیں تو یہ والی پرائس آپ کے سامنے ہوگی پہلے میں آپ کے سامنے شو کرتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے بائنانس میں سیلنگ کا آپشن بھی شو کرواؤں گا سو یہاں پہ ڈیفرنٹ ریٹ ہے کچھ چیزوں کو جو آپ نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اولڈ اس گولڈ کو دیکھیں تو اس کا جو اوورال ٹریڈ ابھی تک ہو چکا ہے وہ 3000 سے زیادہ ہے کمپلیشن ریشن نائنٹی سیون پوائنٹ سکس پرسند ہے اور یہ ڈالر اس وقت سیل کر رہا ہے تقریباً 291 کا اب ہم نے اس کی پوزیٹویو روٹنگ کو بھی دیکھنا ہے جو کہ 97.7 پرسند ہے یعنی کہ بہت ہائی ہے تو ہم اس بندے سے لے سکتے ہیں پھر توہ سے نیچے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے سیف ٹریڈرز ہیں جو کہ 98 پرسند کے ساتھ آگے جا رہا ہے لیکن اس کا توڑا سا 10 پیسہ ڈالر ریٹ کم ہے تو چلیے ہم کیا کرتے ہیں بلکہ ہائی ہے ہم کرتے ہیں اولڈ اس گولڈ سے پرچیزنگ لیکن یہاں پہ آگے جانے سے پہلے بتا دو کہ دو تین چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں فرسٹ آپ کتنے ایمون کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اگر اولڈ اس گولڈ کو دیکھیں تو اس کی لیمٹ سیونٹی تاؤزند سے شروع ہو رہی ہے یا یس تو میں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے میں نے اوپر جانا ہے اور اماؤنٹ سلک کرنا ہے کہ میں کتنے اماؤنٹ تک بائے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ پیمنٹ کا میتڈ کیا ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ ان کو پیمنٹ کروں گا میزان بینک کے تروں اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ وغیرہ ہے تو آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں میں کنفرم کا بٹن ہو کے کرلوں گا تو میرے سامنے اب جتنے ہی بینک آیا ہے وہ میزان کے بینک سے جن کو میں پی کر سکتا ہوں آپ کو میزان بینک کے رائٹ سائٹ پہ ایک فلٹر کا آپشن شو ہو رہا ہے جس کو اگر آپ چوز کریں گے تو آپ کے سامنے نظر آئے گا کہ آپ کتنی ماؤنگ کی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی کی منیوم لیمٹ کیا ہے میں یہاں پہ آپ کے سامنے شو کرنے جا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ پانچ ہزار کی پرچیزنگ کرنا چاہتا ہوں اور پیمنٹ ٹائم لیمٹ جو ہے وہ فیپٹین ہونا چاہیے زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے تاکہ میری پیمنٹ جلدی ویریفائی ہو جائے کنٹری جو ہے وہ میرا پاکستان ہی ہے اور پرائیس جو ہے وہ سب کچھ میں نے کنفرم کا بٹن اوکے کرلوں گا یہ میں سامنے وہ ٹریڈر آگئے ہے جو میزان بینک ایزی پیسہ کے ترو پیمنٹ وہ کر رہے ہیں لے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پانہ منٹ کے اندر جو ہے یہ پیمنٹ آپ کو دیتے ہیں بٹ ایک ایشو آگیا ہے کہ پرائیس انتہائی ہائی ہو گئی ہے تو میں کیا کرلوں گا کہ بینکس کو میں آل میں کرلوں گا اور کنفرم کرلوں گا کیونکہ میرے پاس آل موست ہر بینک میں میں پی کر سکتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر ریٹ جو ہے وہ ٹو نائنٹی سے ٹو نائنٹی فور پہ چلا گیا جہاں پہ بتاتا چلو کہ جتنی آپ کم پیمنٹ کی پرچیزنگ کریں گے اور جتنی آپ سیلیکٹیو بینکس کی طرف جائیں گے آپ کی اوورال جو پرائیس ہے جو پرچیزنگ پاور ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوگا چونکہ ہم صرف پانچ ہزار کر لے رہے ہیں تو ٹرائے کرنے میں کوئی خرج نہیں ہے میں پہلے ہی والے بندے کوکے کر لیتا ہوں جس کی نائنٹی نائنٹی پرسنٹ ریٹک ہے اور میں اس کو بائی ناو کا بٹن پر اوکے کر لیتا ہوں یہاں پہ جو میں جاتا ہوں تو بائی اویس ڈی ٹی لکھا ہوا ہے اور میں چونکہ پانچ ہزار کی پرچیزنگ کرنا چاہتا ہوں اور یہ پانچ ہزار سے دے بھی رہے میں بائی اویس ڈی ٹی کو اوکے کر لوں گا اور اسی کے ساتھ ہی میرے سامنے یہ کچھ بٹن اوپن ہو جائیں گے جس میں نظر آئے گا کہ آپ نے پیمنٹ کہا پہ کرنی ہے آپ کو نیچے جو رینی کے نام ہے اس کے سامنے چیٹ کا آپشن شو ہو رہا ہے آپ نے اس کو چوز کرنا ہے اور جیسے ہی آپ چوز کریں گے تو آپ کے سامنے میسج آ جائے گا کہ پیمنٹ اپنے اکاؤنٹ سے کرے بائی نانس سے میچ ہو اور سینٹ پیمنٹ اون اکاؤنٹ وہی بات جو اس نے ڈسکس کی ہے ہم دوبارہ جاتے ہیں یہاں پہ ایڈورٹائزر ٹرمز ان کنڈیشن دیکھتے ہیں پیمنٹ اس نے اکاؤنٹ کا نہیں دیا تو میں کیا کرنوں گا میں یہاں پہ چیٹ پہ چلا جاؤں گا اور میں اس کو میسج کرنوں گا اب مجھے یہاں پہ نارمالی شو ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اس کے صدا پہ اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرنی ہے لیکن مجھے وہ پیمنٹ میتد یہاں پہ شو نہیں ہو رہی تو مجھے کرنا کیا ہے مجھے میک پیمنٹ پہ اوکے کرنا ہے جب میں ایک پیمنٹ کے بٹن پہ اوکے کروں گا تو میرے سامنے اس کا صدا پہ کا اکاؤنٹ آ جائے گا میں نے وہاں پہ اس کو میسج بھی کیا اور یہاں پہ میں نے اس سے پوچھا بھی وجہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے اب دیکھوں میں تو یہاں پہ چیٹ کے آپشن پیگر میں جاتا ہوں تو ابھی تک اس نے مجھے میسج کا رسپانس نہیں دیا اٹمین یا تو وہ بیزی ہے اس نے میسج دیکھا نہیں ہے لیکن اوپر آپ کو آن لائن کا آپشن بھی شو ہو رہا ہے یعنی کہ وہ آن لائن ہے تو میں پیمنٹ کر سکتا ہوں میں یہاں پہ جاؤں گا اس کا نام ہے راہیل انور اور اس کو میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے یعنی کہ میزان ایزی پیسہ جیس کش اس کے طریقے پیمنٹ ٹرانسپر کر دیتا ہوں میں نے اس کا اکاؤنٹ ایڈ کر لیا ہے اپنے میزان بینک میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام آ رہا ہے راہیل انور اور صدا پہ اکاؤنٹ ہے اور اسی کے ساتھ ہی پانچزار روپیا میں اس کو پیگ کر دیتا ہوں چھیک ہو گیا سو جیسے ہی میں پی کے بٹن پر اکے کروں گا میرا اماؤنٹ ہے وہ سیو ہو گیا ہے میں نے اس کا سکرین شاٹ لے لیا ہے اور ہم میں واپس آ جاؤں گا بائنانس میں بائنانس میں آنے کے بعد میں نے سمپلی کرنا کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ چیٹ میں اس کو بتانا ہے پیمنٹ ٹرانسپرڈ ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ جو آپ کو نیچے ٹرانسپرڈ نوٹیفائی سیلر کا آپشن شو ہو رہا ہے میں نے اس بٹن کو اکے کرنا ہے یاد رکھئے گا جب آپ پیمنٹ کریں گے تب آپ نے اس کو اکے کرنا ہے اثر وائز یہ سکیم میں اکاون ہوگا اور بائنانس آپ کا اکاون بین کر سکتا ہے میں نے اس بٹن کو اکے کیا یہاں پہ مجھے سکرین شاٹ کا پوچھ رہے ہیں تو سکرین شاٹ میرے پاس آلیڈی پڑا ہوا ہے وہ میں یہاں سے اپنے براوزر سے اٹھا لوں گا اور اس کو یہاں پہ ایٹ کر لوں گا سکرین شاٹ میں نے یہاں پہ ایٹ کر دیا ہے اپنے گیلری سے اور نیچے جو بٹن ہے وہ میں اوکے کر لوں گا اور اس کے بعد پیمنٹ کنفرمیشن کے بٹن پر اوکے کر لوں گا اور it will show us کہ پیمنٹ جو ہے ٹرانسپر ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو پروسس ہے وہ شروع ہو جائے گا فپٹین منٹ کے اندر اس بندے نے مجھے پیمنٹ کرنی ہے اگر پیمنٹ نہیں کرے گا تو پر یہ بائنانس کی ویریفیکیشن میں چلا جائے گا اور یہ پیمنٹ مجھے ہر حال میں کرے گا کیونکہ اس میں بائنانس باقاعدہ انوال ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم اس بندے کی پروفائل کو دیکھیں تو وہ کافی 98% اس کی ریٹنگ ہے ابھی تک اس نے 798 کی ٹریٹس ٹرانزیکشن کی ہے تو میبھی وہ آف لائن ہو کسی کام میں بیزی ہو تو اب بہت دیر ہو سکتا ہے تو ہم اس پیمنٹ کا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ کو بتاتا چلو کہ پیمنٹ جو ہر حال میں ریلیس ہوگی کیونکہ سکتا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ 95% آپ دس سیلر آرڈر ہے وہ بین کمیٹیڈ ویڈن 11 منٹ سو شاید جس طرح میں نے کہا کہ ابھی وہ آف لائن ہو یا کوئی اور ریلیس ہو سکتا ہے 11 منٹ کے اندر یہ اندار میں ریلیس کرتا ہے 5,000 کا مجھے اماؤنٹ شو ہو رہا ہے پرائیس شو ہو رہی ہے جس کے 17 ڈیٹی میرے اکاؤن میں ایٹ ہو گئے صدا پر ایک آپشن شو ہو رہا ہے اور سب سے سب بڑی بات کہ وہ نیچے اپیل کا آپشن تھا آگے جانے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ جو ہے ویریفائی ہو گئی ہے اور اس نے میرے اکاؤن میں پیمنٹ کو ٹرانسپر کر دیا ہے تو میں اس کو پوزیٹیو کا فیڈ بیک دے سکتا ہوں اور یا پیشن سیپ ان ٹرسٹ ورثی کا آپشن دے سکتا ہوں اور لیو کمنٹ کے ساتھ آپ دینا چاہے دے دے نہ دینا چاہے تر نہ دے اسی کے ساتھ ہی اب میں اگر آؤں گا اپنے والٹ پر تو میرے سامنے یہاں پر شو ہوگا کہ میرے اکاؤن میں جو ٹوٹل بیلنس اس وقت جو اٹرا کرنے کے لیے ریڈی ہے وہ تین سو سترہ ڈالرز ہے اب یہ ہو گئے ابھی تک کی پرچیزنگ یعنی کہ ہاو ٹو بائے یو ایس ڈی ٹی ناؤ میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ کس طریقے سے آپ بائنانس پر سیلنگ کر سکتے ہیں پی ٹو پی کے ترو ویڈاوٹ اینی سکیم آگے جانے سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ کو وہاں پہ سکرنشاٹ آ بھی جائے پہلے تو آپ نے ویریفائی ٹریلز لینا ہے جس کے آگے ویریفیکیشن کا ٹیک لگا ہوا ہو دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب پیمنٹ آجائے وہ آپ نے اپنے اکاؤن میں چیک کرنا ہے رائٹ سو یہ بس بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنے بائنانس اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے والٹ کے بٹن کو اوکے کرنا ہے فنڈنگ میں جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو پی ٹو پی کا اپشن شو ہوگا تو آپ نے اس کو چوز کرنا ہے جب آپ اس کو چوز کریں گے تو ہمیں اوپر بائنٹ سے لارہا ہے تو ہم نے سیل کے بٹن کو اوکے کرنا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگ ڈالرز لے رہے ہیں 290.89 کے ریٹ سے 290.86 کے ریٹ سے آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ بندے کے آگے ویریفائیڈ کا ٹک لگا ہوا ہو یعنی کہ یہ ویریفائیڈ ہوتے ہیں بائنانس پہ اور ان کو پی کرنے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوسرا آپ کو وہاں پہ کونٹی دیکھنی ہے کہ وہ کم از کم کونٹیٹی 248 ڈالرز لے رہے ہیں لیمٹ ان کی 30,000 سے لے کے 50,000 تک ہے پھر اس کے بعد افان ٹریڈر ہو گیا 98% ریشو کے ساتھ تو دونوں کا ریٹ آلماست سیم ہے صرف یہ ہے کہ ایک بندہ 250 سے لے رہا ہے دوسرا جو ہے وہ 248 یہ چیز ہو گئی اور نیچے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ اور بھی لوگ مل رہے ہیں جو کہ قوانٹیٹی وغیرہ انہوں نے منشن کی ہے اب 290.77 کو آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیشنل ٹریڈرز وہ 98% اس کی ریشو ہے اور یہ 83 USD سے قوانٹیٹی لے رہا ہے اور لیکن اس کا آپشن جو ہے وہ صرف ایزی پیسہ ہے اور مجھے بینک والا آپشن بھی چاہیے تو میں فلٹر کو کے کرلوں گا اور یہاں سے میں ٹائم کو چھوز کرلوں گا اور ادھر سے ہی میں بینک ٹرانسپر کیونکہ مجھے اسی پیسہ میں نہیں چاہیے کنفرم کے بٹن کو اکے کرلوں گا تو میرے سامنے صرف وہ لوگ آ جائیں گے جو کہ بینک کے ترور لے رہے ہیں اب یہاں پہ ایک بندہ ہے بزنس میٹر وہ 97 پوائنٹ ریشو کے ساتھ 290.24 کا لے رہا ہے میں اسی کو ہی سیل کرلوں گا کیونکہ اس کے پاس بہت سارے آپشن ہیں اور میں جو اماؤنٹ ہے وہ 150 USDT میں اس کو سیل کرنے جا رہا ہوں بینک میں نے اس کو یہاں پہ چوز کروا کے دے دیا کہ میں میزان بینک کے ترور کر رہا ہوں تو آپ نے بینک یہاں پہ ایڈ کرنا ہے یہ بڑا ایزی ہے آپ نے اوکے کرنا ہے اور یہ اکاؤنٹس ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا سو میں میزان بینک کے ترور پیمنٹ لینا چاہتا ہوں اور میں سیل USDT کے بٹن پہ اوکے کرلوں گا اب ہماری جو سیلنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے آپ کے سامنے اوپر ٹائم نظر آ رہا ہے بائر کی پیمنٹ کے لیے تین منٹ کا ٹائم ہے اور چیٹ کا آپشن آپ نے اوکے کرنا ہے تو یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے اسلام علیکم میکنگ پیمنٹ ویٹ پلیز ون آئی ریسیو ریلیس فاس پلیز میکنگ فرام شیفیو اللہ کے نام سے ہو رہا ہے اور آئی بی این نمبر یہ مانگ رہا ہے تو یہ ڈیٹیل آلڈی میں نے ایڈ کیا ہے میں آپ پہ بتا دوں گا اسلام پیمنٹ ڈیٹیلز آلڈی ایڈیٹ ٹھیک ہے اور میں اوکے کرلوں گا اب ٹوٹل جو پیمنٹ کا ٹائم ہے وہ تقریباً فیپٹین منٹ کے اندر یہ ٹرانزیکشن ہونے والی ہے جس طرح ہم نے اپنے ڈیل کے اندر فیلٹر کے اندر وہاں پہ نوٹس کیا فیلٹر چوز کیا تاکہ ہم فیپٹین منٹ کے اندر سیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہوگا کیا کہ یہ بندہ ہمیں پیمنٹ ریلیس کر کے دے گا اور اس کے بعد یہ پیمنٹ ہو جائے گی آپ کو بتاتا چلو کہ جب پیمنٹ ریسیو ہوگی تو یہاں پہ یہ پیمنٹ کا بٹن یہ اوکے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا سب ہم نے اس کا ویڈ کرنا ہے جیسے ہی ریسپونس آتا ہے میں آپ کے ساتھ دوبارہ آتا ہوں جناب تو پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو گئی ہے میں نے اس کچھ وریفائی کر لیا بینک اکاؤنٹ میں لاغن ہو گیا اور میں پیمنٹ ریسیوٹ کا بٹن اوکے کر لوں گا اور یہاں پہ میں بتا دوں گا کہ میں نے پیمنٹ ریسیوٹ کر لی ہے اور کنفرم ریلیس کے بٹن کو اوکے کر لوں گا اور یہ پیمنٹ یہ ہے ان کے پاس چلی جائے گی لیکن اس سے پہلے میں نے کچھ ویڈفیکیشن سٹپ لگا ہے تو میں نے اسی کو چوز کرنا ہے تاکہ میرا فیشل سٹرکچر ہو جائے پراپرلی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسپر ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں اپنا فیڈبیک دیتا ہوں کہ بھائی اچھا ریسپونس رہاوس کے ساتھ اور لیو کمنٹ کا بٹن اوکے کر لوں گا سو گائز یہ تھا اوورال ٹکنیک جس کے تھو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ بائنانس پہ پرچیزنگ اینڈ سیلنگ کر سکتے ہیں یو ایس ڈی ٹکی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں آئی ہوب کہ آپ کو پورے پروسیجر کی سمجھ آئی ہوگی میں نے کوشش کی کہ سٹپ بائی سٹپ آپ کو بتاتا چلو سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو بائنانس یا کرپٹو کرنسی میں کوئی بھی ایشو ہے تو مست کمنٹ کرنا ہے تاکہ اس سیلیٹڈ ہم آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آئے خیال رکھئے گا